ذاتِ رسول نے بھی بہت سے منصوبے اپنے ذہن میں رکھے ہوتے تھے اور من جانب اللہ آپ کو ہدایات ملتی رہتی تھی تو اب ہجرت بھی کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی کفار کی دشمنی اور ان کا بدترین رویہ دیکھ کر یہ منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو کفار مکہ میں زندہ نہیں رہنے دیتے تھے ان کا جینہ حرام کر دیئے تھا جو بھی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن کفار کسی صورت بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے دوسری طرف آپ نے ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا کہ جو مکہ میں مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان کو آہستہ آہستہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیئے یہ ہدایات عطا فرما دیئے ساتھی ساتھ ایک خوبصورت بات یہ ہوئی کہ خود مدینہ کے لوگوں نے جنہوں نے ابھی تک نہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نہ سنا تھا انہوں نے ان مسلمانوں کی باتوں سے جو وہاں گئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے سن کے ساری بات تو خود اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے ان کے پاس رہے اور انہوں نے باقاعدہ پیغامات بھیجے باقاعدہ دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے اور آپ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ وہاں مدینہ اور مکہ کے لوگوں میں بہت بہت زیادہ فرق ان کے برطاؤں میں ان کی اخلاقیات میں ان کے ایک دوسرے سے حسن سلوک میں یہاں بدتمیزی تھی وہاں محبت تھی یہاں یہ سلسلہ ناقابل برداشت تھا لیکن وہاں یہ سارا کچھ ایک چاہت تھی ایک خواہش تھی ایک عبادت کا درجہ رکھنے والی چیز تھی پھر اس سے پہلے بھی ایک مثال موجود تھی جس کے نتائج انتہائی مصبت نکلے تھے اور وہ یہ تھے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو پہلے قبل سے حجرت کے لیے ابیسینیا جسے اب ایتھیوپیا کہتے ہیں وہاں بھیجتیا تھا اگرچہ وہ مسلمان سلطنت نہیں تھی لیکن جب وہ وہاں گئے تو کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ بادشاہ نے جس کا نام نجاشی تھا اور تاریخ میں وہ معروف نام ہے اس نے ان کے لیڈر کو بلایا اور اس سے مقاصد پوچھے تو جو تقریر اس لیڈر نے کی وہ بادشاہ کو بہت پسند آئی اور اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ تو پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ کسی کو نقصان پہنچانے والے لوگ نہیں لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ خود مسلمانوں کا رویہ اس نے سلوک اور زندگی اور طرز زندگی دیکھ کر خود مسلمان ہو گئے ادھر کفار آپ کو عذیتیں دے رہے ہیں ادھر نجاشی مسلمان ہو رہا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین باتوں سے کفار کی عذیتیں نجاشی کی بہترین مثال اور مدینہ کے لوگوں کی دعوت اور آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر ریا کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم